بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ اچ کمپیوٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک لیپ ٹاپ لے کر آیا ہوں جس کا اندر ایشو ہے آؤورہٹنگ کا یہ اے ایم ڈی ایتھرون ایکس ٹو کا موڈل ہے تو شیبا برینڈ ہے اس کا اور اس میں اے ایم ڈی ریڈیون کی گرافک چپ لگی ہوئی ہے اور یہ اے ایم ڈی گرافک کے ساتھ ہیں دوستو اس کے اندر اوورہٹنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ کچھ ٹائم کے بعد بند ہو جاتا ہے تو بیسے تو یہ نیچرلی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں لیپ ٹوپس جو گرافک ای 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 ڈی پروسیسر کے ساتھ آتے ہیں جو ایٹی ریڈیون گرافیس کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کا سلوشن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کا سلوشن ہم نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں دوستو لیپ ٹوپ میں نے سارا پہلے سے کھولا ہوا ہے وقت بچانے کے لیے تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی یہ چیز سمجھا سکے دوستو یہ اس کا بیک پینل ہے اس کے پیچھے جو نٹ لگے ہوئے ہیں سارے آپ نے کھول لینے یہ ہارڈ ڈرائیو نکال لینے ہے اور یہ سارے اس کے جتنے بھی سکریو ہیں سارے آپ نے نکال کے اس کو آپ نے بلکل سکریو سے فری کر لینا ہے اور اس کا جو جو ڈی پینل ہے اس کا وہ آپ نے اتارنا ہے لگے سے پہلے آپ نے اس کا کی بورڈ ہے کی بورڈ کو آپ نے اتارنا ہے اس کے یہ اس کا میں آپ کو سلوشن بتا رہتا ہوں کہ یہ کیسے آپ نے اس کو ہے یہ اس کی سٹریپ ہے اس کے نیچے اس کے یہ اس کے نیچے نٹ لگے ہوتے ہیں یہ آپ نے آپ کے ساتھ اتار لینے ہیں اور کی بورڈ کو آپ نے آرام سے نکال لینا ہے دوستو یہ اس کا نیچے والا پینل ہے یہ ہم نے سارے نٹ کھولے ہو تھے پہلے سے اس کے سکریو اور اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فین ہے اس کا کولنگ فین ہے اور کولنگ فین کی یہ تین وائرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور دو وائرز اس میں ہوتی ہیں جو کہ وولٹ کی ہوتی ہیں اور یہ تیسری وائرز جو ہوتی ہے یہ ٹپریجر سینسر کی ہوتی ہے اور اس کو آٹو آن کرتی ہے اور آٹو آف کرتی ہے دوستو کیونکہ یہ ہمارا لیپ ٹپ کافی ہٹ اپ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہٹنگ کی وجہ سے یہ بند بھی ہو جاتا ہے اور پین کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پین ملکل فری ہو جائے اور یہ کنٹینیسی چلتا رہے تو اس کے لیے کرنا صرف آپ نے اتنا ہے کہ اس کی یہ جو یلو وائر ہے اس کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے میں نے تو جیک کے اندر سے یہ نکالی تھی اور جیک کے اندر سے نکال کے اس کے اوپر میں نے ٹیپ کر دینا ہے اور اس کو ٹیپ کر کے میں نے واپس یہیں پیس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ شورٹ شورٹی نہ ہو اسی قسم کی بھی تو یہ جیلو وائر آپ نے اس کو اپنے فری چھوڑ دینا ہے اور اس کو ٹیپ چڑھا کے آپ نے یہی پہ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ شورٹیج نہ پیدا کرے کسی قسم کی کسی چیز کے ساتھ پرزے کے ساتھ ٹکرائے نہ تو اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کا فین کنٹینیسی چلے گا اور ریگلر چلے گا بند نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کوننگ بھی اس کی منٹین رہے گی اور آپ کا جو بند ہونے والا ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آئیے دوستے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارا فین جو ہے وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ کیسے چلتا ہے اور وہ اس کا شوحال ہوا یا نہیں ہوا دوستو اب یہ ہمارا لیپ ٹاپ آن ہو چکا ہے اور یہ فین ہمارا چل رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس کی وجہ سے ہماری کوننگ منٹین رہے گی اور پروسیسر اور گرافک کنٹرولر کی ہیٹ بھی جو ہے وہ ونٹیلیٹ ہوتی رہے گی تو ایسے یہ جو بند ہونے والا ایشو تھا یا آ سڈنلی شٹ ڈان کا جو ایشو تھا وہ بھی آپ کا یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا لیپ ٹاپ آ آور ہیٹ نہیں ہوگا اور آپ کا کوننگ کا جسٹم بھی ٹھیک رہے گا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو نئی ویڈیو کے نیٹفکیشن بھی مل سکیں تیک کیسا مچ اللہ حافظ